رسطہ دکھا دے یا خدا فیدینی اور اپنے عزیز کا خون بخش کرنے کے بعد عدالت اس نتیجہ کو پہنچی ہے کہ واسع احمد کو اس کیس سے با عزت طور پر ایک منٹ جب صاحب ٹھاریہ آپ میرے شوہر کے ساتھ یہ نانصافی نہیں کر سکتے میں نے اپنی زندگی بف کر لیے کہ اس قاتل کو سزا ملے آپ میرے شوہر کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے آپ کون ہے بی بی خطر احمد احمد علی کی بیوی نہیں لیکن اس میں تو لکھا ہے کہ ماد علی غیر شادی شدہ ہے جی جی جد صاحب ہم ماد کے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی جھوٹ بول رہی ہے یہ کیا کیا رہی ہیں آپ میرے سامنے میرے موں پہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو شرم نہیں آرہی میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی جو ہے سو ہے اوڈر 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 یہ کیا رہا ہے پلیس بی سیلنس بی بی آپ کو جو کبھی کہنا ہے پلیس کڑیر میں تشیب رہے ہیں میں آکے بتائیے چھت سام یہ سچ نہیں ہے شجا صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے ہیں جو کچھ بھی میرے علمے تھا وہ سب آپ کے سامنے ہیں یہ سب چھوٹ بول رہے ہیں میں ہی حماد علی کی بیوی ہوں بتائیے نا آپ لوگ انہیں میں حماد علی کی بیوی ہوں میں زوجہ ہوں ان کی آپ چاہیں نا تو میرے شنافت ہی کٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں موسیقی یعنی پھر کیا وجہ ہے کہ مقتول کی والدہ اور اس کے بھائی میں آپ کو عماد علی کی زوجہ سے انکال دی پیسہ لالت جیسا اور کیا ہو سکتا ہے میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف نہیں کرنا چاہتی لیکن جب سے عدیلا پیگم ایک بھاری بھر کم رکم لے کے ہمارے گھر آئی ہیں اس کی زندگی کی بھیک مانگنے تب سے ان کی نظروں میں لالا چاہ گئی ہے اور حیرت تو مجھے اس بات پر ہے چلسہ کہ ایک ماں اپنی اولاد کے خون کو کیسے معاف کر سکتی ہے مجھے بے کچھ سوڑتا میرا شواب குச்சினி بھیگாடத்தான் என்னும் வகா ایک ہستی کھیلتی زندگی گزار رہے تھے جب اس شخص کی گولی نے میری زندگی تبا کر دیئے میرے شوہر نے میرے شوہر نے میرے ہاتھوں میں جان دیئے جھت صاحب اس کے زہری لکھ اس سے نے مجھ سے سب کچھ لے لیا ہے ایک عورت کا صاحبہ اُس کا بھاپ اُس کا بیٹا اُس کا بھائی ہوتا ہے نا میرے پاس میرے شوہر کے لاؤں کچھ دی تھا ہلی ہاتھ رہ گئی ہوں میں اس شخص نے ایک زندگی نہیں لیا ہے اس نے دو زندگیاں تبا کی ہیں ایک میرا شوہر جو منوں مٹی تلے دفن ہوا ہوئے اور ایک میں جو ایک جیتنی چاکتی ملاش ہے آپ کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں نا آج اس عدالت میں انصاف ہو اس شخص کو موت کی سزادیں تاکہ آج کے بعد اس کے زہریلے غصے سے کسی اور کو خطرہ نہ ہو کسی اور بیٹی کو سوہاک نہ اچھڑی کسی اور کی ایک جان نہ لے جن صافت ہے مجھ ان صافت ہے میری زندگی کا مقصد پورا کریں مجھ ان صافت ہے چچ صاحب دیکھیں بی بی میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں لیکن عدالت ثبوت چاہتے میں نے اس لئے اپنا کیاوا فیتلا جو ہے اسے روک دیا ہے تاکہ آپ کو آئندہ سماعت تک کے لئے وقت مل سکیں اور آپ اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لئے کوئی وقیل کر سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شبایت پیش کرکے آپ اس موجود عدالت کو یہ بتا سکیں کہ آپ مقدمہ اما دلی کی بیوہ ہیں شکریہ موسیقی 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 ہماد کے بعد مجھے کسی کا آس رہا تھا نا تو وہ آپ تھی ایسا نہیں ہے قدر قدر میں نے سچ میں تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے بیٹی یہ کیا جاتا ہے بیٹیوں کے ساتھ کہ آپ نے مجھ سے میری زوجت کا حق پچھین لیا ہے یہ کرتی ہے مائے پر اب نہیں اب میں کسی کی باتوں میں آکے بے وقوف نہیں بنوں گی اب میں وہ کروں گی جو ہماد کا حق ہے میں قاتل کو سولی پہ چڑھا کر ہی دم لوں گی سن لیں آپ لوگ ہماد کے قتل کا پسلہ تمہیں لے کر روں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اوہ بی بی یہ کوئی فرم نہیں چل رہی اوہ کات کیا ہے تمہاری لڑ سکو گی ان سے آج تک اس ملک میں کسی امیر کو فانسی لگتے دیکھا ہے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے دیکھا تو نہیں ہے اس ملک میں کبھی کسی کو انصاف ملتے رہے کیونکہ اب تک امیروں کو اور سا اپنے مقتول کا خون دیتے آئے تھے لیکن آج کی بات سے نہیں ہماد کی یہ وارث ہماد کا خون معاف نہیں کرے گی پیچ ہوگی نہیں تو ماری جاؤ گی کیڑیا مکوڑوں کی طرح کسی گھٹر میں نہ تمہاری لاش پڑی ہوگی انصور ہے ہمارے در پہ خوشحالی آئی تھی جس سے ہماری قسمت بدل سکتی تھی اب وہ واپس لوٹ جائے گی کوئی تلاسہ کسی کام کا نہیں سب بیکار کی باتیں آپ نے نہیں مجھوں گا میں اور اتیلا باجی آپ کو اس حال میں یہاں نہیں چھوڑیں گے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا جائیں گے اگر آپ کی زندگی کے لیے اس لڑکی کے پیر پکڑنے پڑے تو پکڑیں گے لیکن آپ کو یہاں اس طرح نہیں چھوڑیں گے ہم کچھ نے اس کیاں کو مینے دیکھا تھا نہیں میں نے دیکھا تھا اس کیاں کو من اس کیاں کو مینے رئی ہیں جris کے دختے دخابی ہیں silos اس کا بس چلتا تھا وہی میری ساسی روک کے اپنے شوہر کے خون کا بتا دی لیتی دالت کی فیصلے کے سامنے مجبور ہو گئی فر واسے واسے تم فکر مت کرو ہم اس کے پاس دوبارہ جائیں گے اگر اللہ نے چاہت ہو مان بھی جائے آپ کچھ بھی کر لیں وہ کبھی نہیں مانے کی میں محسوس کر چکا ہوں اس کا جو لقصان میں نے کیا ہے جو تکریف میں نے دھی ہے اسے کبھی نہیں بھولے گی وہ لڑکی بھی نہیں بہار تھی حمد کا میری بربادی کا وہ غلط بھی نہیں ہے اسے مجھ سے بتا لینے کا پورا حق ہے میں نے بھی اپنا سر قدرت کے فیصلے کے سامنے چھکا لیا ہے ایسا کیسے کہ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے نا آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ بہت ساری زندگیاں جڑی دی ہیں آپ کی پہن کی آپ کی بیوی کی اور سب سے زیادہ آپ کی بیٹی کی جسے ابھی شاید یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کی شبکت کیا ہوتی ہے آپ کی پہنچہ آپ کی پہنچہ شاید سب کو سزا ملے گی سب خالیات رہ جائے گی اس لگے کی طرح اور میری فکروں سے میری قسپت پہ ہی پہنچہ گیا میری فکروں سے ملے گا ایسا کی میں تمہیں کسپتوں کو دونی چاہنا چاہتا ہے مجھے بھریا نہیں ہے مجھے جی رہا نہیں ہے مجھے بھریا نہیں ہے مجھے جی رہا نہیں ہے ایساں کسپتے ساتھ پاسے میں بات آ کرتی ہوں آپ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ کو جے یکینہ اللہ آپ کو واپس بھیجے گا اپنی بیٹی کے لئے پلیس پاسے ہمت کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کو کی بھی کمرہ خالی کرو جی جی دی کچھ نہیں کمرہ خالی کرو نکلہ اس کرسے فوراں ایمن ایمن یہ کیا کر رہی ہے تم اسے گھر سے باہر نکال رہی ہوں نکلو اسی وقت اس گھر سے باہر نکلو کیوں ہم ہی بلکل ٹھیک کر رہی ہے اور آپ بیچ میں مت بولیں ارے اسے تو مزے لگ گئے شورت چاہیے اس کو بڑے لوگوں کی توجہ چاہیے اس کو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا تم ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکلو ہائے ہائے کہاں جائے گی یہ بیٹا کوٹ میں جا کے جھوپڑی لگائے اسے جہاں جانا ہے وہاں جائے بہت شوق تھا نا کیس کرنے کا جاؤ جا کے یتیم خانے میں رہو اور وہاں جا کے کیس کر رہو اپنا ارے مت کرو تو امی بات چھوڑ دے آپ ہمات بھائی کے ملنے کے بعد اس کی کوئی زمداری نہیں ہے ہم پر مرنے سے ہاتھ چھوڑیں میرا آپ کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کہلیں میں یہ گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاری ہوں سنا آپ نے ارے اہمان مت کر آپ چھوڑ جائیں آپ نے ایک لاؤس بھی کہا نا تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کی شکل تک نہیں دیکھیں گے ارے سجاد بیٹا تو ہی کچھ عقل سے کاملے کہاں جائے گی یہ بیچ ہے ابھی مجھے نہیں پتا کہیں پہ بھی جائے مجھے یہ کمرہ چاہیے بس ارے آپ ہمارا ساتھ دینے کے بجائے اس کا ساتھ دے رہی ہے دکالیں اسے گھر سے سجاد سجاد تجھے میری قسم کچھ دن دے دے میں میں منا لوں گی اسے نہیں امی میں ہرگز ہرگز نہیں مانوں گی سنا دیکھ بیٹا ابھی یہ غصے میں ہے میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں سمجھا لوں گی اسے یہ نہیں مانے گی نکالیں سے ہمارے گھر سے کیوں نکالیں کیوں نکالیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے یہ گھر میرا اور میرے شوہر کا ہے تم بیوہ ہو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اس گھر پہ ایمن ایمن تم جاؤ میں بات کرتی ہوں اسے ہاں تو بات کریں منائی اسے اگر اس نے کاغذات پر سائن نہیں کیا تو اس گھر میں اس کا کوئی حق نہیں رہے گا یہ یہاں نہیں رہ سکتی مبو میری کود سمجھ میں نہیں آرہا تھاسی کی مدد کس طرح کرو کس طرح ان کو اس مشکل سے باہر نکالوں خدا بہتر کرے گا بیٹھا حمد دے گا مجھ سے ان کی بے بسی ان کی وحشت نہیں دیکھی چاہ رہی ہے ابو مل میں رہ رہ کر وہ بلکل ٹوٹ گئے ہیں اور میں یہ بات جانتی ہوں کہ ان کو اپنے جرم کی سزا مل رہی ہے لیکن وہ پہلے جیسے نہیں ہے ابو بلکل بدل چکے ہیں ان کے اندر وہ انا خود پسندی کچھ بھی باقی نہیں ہے بس قدرت سے ایک موقع اور مانگ رہے ہیں تو پھر تم بھی خدا پر بھروسہ رکھو جب کوئی خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے نا تو وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا بیٹھا اس کی بیوہ سے بات کرتے دیکھو ادیلہ باجی نے کوچش کی تھی اس نے صاف انکار کر دیا کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی بیوہ کو تم پر اور تمہاری بچی پر ترس آ جائے وہ ہواسے کو کبھی معاف نہیں کرے گی اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی تھی میں نوستن بیٹا قطرہ اگر مسلسل ایک جگہ گرتا رہے نا تو وہ پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے جو لوگ تولت سے نہیں بکتے وہ چجموں سے پک جاتے احساس سے ٹوٹ جاتے ابو وہ کون سی میری دوست ہے کہ اسے ابو میں چلتی ہو میں نے کہاں کھانا تو کھالو نہیں مجھے ایک کامیاد آ گیا ہے اللہ حافظ آل آجو قدر تم کچھ دن ادھر رہ لو اور بیٹا ایک بات سوچو اور ایک بار نہیں بار بار سوچو تم اکیلی عورت ہو سالم تولت مند مگر نچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں بوڑی عورت ایک بیٹے کے بغیر تو رہ رہی ہوں دوسرے بیٹے کے بغیر کیسے جیوں گی بھائی اپنوں کے بغیر جینا ہے ایسے ہی ہے جیسے جیتے جی مرنے کے برابر میں اب ایمن اور سجاد کیا غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتی مجبور ہو گئی میں بس تمہارے لیے جو کر سکتی تھی جو میرے بسمے تھا میں نے کر دیا موسیقی بکا ہے لمحہ اسے تھاملوں میں ٹوٹے ہوئے دل کو آرام دوں یہ بیچارگی کیوں سے ہوں امید ٹوٹی ہے تکلیف تو ہوگی ہے کھانے سے کیا ناراضگی ہے دو چار نوارے تو لے لے مجھے بھوک نہیں ہے وہ کون بد وقت بھوک مٹانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت تو چاہیے ہوگی ورنہ وقت سے پہلے موت آ جائے گی مجھے موت کا ڈردی ہے وہ لوگوں کی فکر ہے جو میرے جانے کے بعد بے گناہ میرے وجہ سے سزا بھوک دیں گے ملکنچ لڑکی کی طرح جس کے درد اور قرب کی فشاں نہیں بنا یہ حوصلہ کیوں آرتا ہے یار ابھی تو صرف ایک درماند ہوا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے مگر مجھے خود پر زندگی کے سارے تروازیں بنت پتے صاف دکھائے دے رہے مجھل مجھے میرے حسون کی سزا ملنے والی مجھے خود پر زندگی کے سارے تروازیں گے مجھے خود پر زندگی کے سارے تروازیں گے میری جاہداد کسی قام نہیں آئی پرباد کر دی سب کی زندیاں یہ یہ معاشرہ کسے قاتل کے خاندان کو سکون سے جینے نہیں دیتا عزت نہیں دیتا میری معصو بچی مجھے خود پربا باکار دیا سب کی زندگی باکار دیا سب کی زندگی سب کی زندگی سب کی زندگی جارہ چوب کسی قمی پاکار دیا سب کی میں مجھے بھو ا illustrates مجھے بھو جانب مجھے لئے مجھے لئے مجھے لئے بھائی آنکھیں کھوڑو بھائی کیا ہوا بھائی پولیس صفائیوں جنرل صاحب جنرل صاحب دیکھیں کیا ہوا عدیلہ باجی مجھے ایک راستہ سمجھ آ رہا ہے کیا شپائیوں شپائی کوئی ہے کوئی میری آباس سن رہا ہے پلیس بدد کے لیے آؤ شپائیوں جیلر صاحب دیکھیں کوئی میرے بھائی کو کیا ہوا جیلر صاحب پلیس دیکھیں میرے بھائی کو کیا ہوا درمازے کھولو جیلر صاحب پلیس دریا لیکن یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی تم سے دوستی کیوں کرے گی چلو اگر اس نے دوستی کر بھی لی تو وہ اپنے شوہر کے قاتل کو کیوں معاف کرے گی اور دریا وہ جانتی ہے تمہیں اسے پتا ہے کہ تم واسے کی بیوی وہ یہ بات نہیں جانتی اس نے تمہیں عدالت میں دیکھ لیا تھا ہاں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے وہاں نہیں دیکھا وہ جب وہاں آئی تھی وہ اتنی ناراض تھی اپنی ساس اور اپنے دیور پر کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور ویسے بھی وہاں اتنے سارے لوگ تھے اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے اب پلیز میرے وہاں جانے کا بندوبست کیچئے اگر اللہ کو ہم پر رحم آ گیا شاید میری بیٹی کو اس کے حصے کی شفقت مل جائے ٹھیک ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے سر نفس تو چلی ہے اس کی لگتا ہے مرانی ہوگی جیل کے میڈیکل آملے کو بلاو اور اس کو لے کے جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کوئی بھرا ہی آئی ہمارے اوپر بائٹ سر میرات کو اس کا کون ہلو جی بات کریں کیا ہوا میرے بھائی کو کیا مطلب وہ بیمار ہے ہم ابھی آ رہے ہیں اسے ملنے کے لیے اب کیا کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہیں مل سکتے کوٹ آرڈر کے بغیر دیکھئے جیل کے ہسپتال میں اس کے پاس بتانی اللہ اللہ موسیقی میں تو سوچ سوچ کر اپنے میں بیٹھا جا رہا ہوں تیلا باچی ہم اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے ہوں ہم اس وقت کچھ کرنا چاہیے پاسے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہم ابھی خوشی سے تو نہیں بیٹھی بھی مجھے جیلر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں ہسپتال نہیں جا سکتی جب تک میرے پاس عدالت سے پرمیشن لیٹر نہ ہو سانی کب کٹے گی یہ رات اب صبح ہوگی کب مجھے اجازت ملے گی کہ میں اپنے بھائی سے مل سکوں کتنی بیبس ہی محسوس ہو رہے ہیں آج ہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے ان پھر بھی ہمارے ہاتھ بلکل خالی ہیں کچھ نہیں ہوگا واسکم موسیقی 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 موسیقی